نماز پرنے کا طریقہ رفقی طرف اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے لیکن اپنے ہاتھوں کو دپٹا چادر سے باہر نہ نکالے ہاتھ کی انگلیوں کو نہ بالکل ملائے نہ انہیں پھیلائے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ رکھے ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رکھے اور اللہ اکبر کہتی ہوئی ہاتھ نیچے لائے مگر تکبیر کے وقت سر نہ جھکائے اور تکبیر کے بعد فورا ہاتھ باندھ لے یوں کہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹ پر داہنی ہتھیلی رکھے اور سنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموک و تعالی جدوک ولا الہ غیروک پاک ہے تو اے اللہ اور میں تیری حمد کرتی ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے پھر الحمد شریف پڑھے اور ختم پر آمین آہستہ کہے اس کے بعد کوئی سورت یا تین آیتیں پڑھے یا ایک آیت کے تین کے برابر ہو اور الحمد کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ بھی پڑھ لے ورنہ نہیں اب اللہ اکبر کہتی ہوئی رکو کو جائے یعنی جب رکو کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور رکو میں پہنچ جائے تو تکبیر ختم کرے اور رکو کے لیے صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں پیٹ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی بازو پہلو سے چپکے ہوئے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے اور رکو میں کام از گم تین بار سبحان ربی العظیم کہے پھر سمی اللہ لے من حمدہ کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے اور ربنا لکل حمد کہے پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدہ میں جائے اس طرح کے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے نہ یوں کہ صرف پیشانی زمین سے چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جمعے اور سمٹ کر سجدہ کرے مردوں کی طرح نہیں یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے اور ران پندلیوں سے اور پندلیاں زمین سے ملا دے اور کلائیاں زمین پر بچھا دے یوں ہی دونوں پیر بھی اور ہتھیلیاں بچھی ہوئی اور ہاتھ کی انگلیاں کی بلاکوں ہوں اور سجدہ میں کم از کم تین بار یا پانچ بار سبحان ربی اللہ علیہ کہے پھر سر اٹھائے اور دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے اور بائیں سرے پر بیٹھے اور داہنہ ہاتھ داہنی ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس اور کبلہ کو ہوں پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدہ کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے جب دونوں سجدے کر لے تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہو اب جبکہ دوسری رکعت شروع ہوئی اس میں سنا سبحانک اللہم اور تعوض عوض باللہ نہ پڑھے بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھے پھر کوئی صورت یا تین آیتیں پڑھے اور اس سے فارغ ہو کر پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کرے جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر اسی طرح بیٹھ جائے جس طرح پہلی رکعت میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھی تھی اور پڑھے اتحیات للہ وصلاة وطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہ کرے اور اس کو تشہد کہتے ہیں اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر اسے ہلائے نہیں اور کلمہ الا پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراں سیدھی کرے اب اگر دو سے زائد رکاتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑی ہو مگر زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے ہاں اگر عذر ہے تو حرج نہیں اور یہ نماز فرض نماز ہے تو ان رکاتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانے کی ضرورت نہیں الحمد شریف پڑھنا کافی ہے اب پچھلا قعدہ جس کے بعد نماز ختم کر دے گی اس میں تشہد کے بعد یہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر یہ دعا پڑھیں یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا جو بزرگوں سے نکل ہوتی آ رہی ہے پڑھیں یا پھر یہ دعا پڑھیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرت حسنتوں وکنا عذابا نار پھر دائیں شانے موڑھے کی طرف مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہے پھر بائیں شانے کی طرف مو پھیر کر یہی کہے سلام میں اتنا پھیرے کہ اپنا رخصار دکھائی دے سینہ نہ پھیرے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے اس میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں بعض واجب ہیں کہ جان بوجھ کر ان کا چھوڑنا گناہ اور نماز کا دھرانا واجب ہے اور بھولے سے ہو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا بعض سنت موقعہ ہیں کہ ان کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا گناہ ہے اور بعض چیزیں مستحب ہیں کہ کریں تو ثواب نہ کریں تو گناہ نہیں اب ہم الہیدہ الہیدہ تمام چیزوں کا بیان کرتے ہیں انہیں خوب ذہن نشین کر لیں نہیں کر لیں